بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام طاہر عزیز ہے میں آج کو آج آپ کو ایک نئی ڈیش بنا کر دکھاؤں گا جس کا نام ہے مٹر پلاو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم شروع کر رہے ہیں گھی ڈال رہے ہیں پہلا کام یہ بھی کا ہے گھی ڈال گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پانچ منٹ بعد پیاز ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم مٹہ ڈا رہے ہیں ایک پیالی مٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ٹماٹر کاٹ رہے ہیں بریق بریق ٹماٹر کاٹیں گے چناٹر کاٹانے کے بعد ہری مرچ ڈالیں گے اکریباً ڈیڑھ کلو چاوال میں پکارے میں مطر پلاو اب یہ دس منٹ ہو گئے ہیں یہ پیاد اور برون ہو گئے ہیں اب یہ ہم ٹوماٹر ڈھا رہے ہیں دس منٹا کے یہ ٹوماٹر ڈھا لیں گے اس کے بعد ہری مشکن ڈالیں گے ڈیڑھ 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 ڈیڑ موسیقی 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 ابھی چار کٹورے ہم پانی ڈال رہے ہیں چار کٹورے پانی ڈال رہے ہیں جو پہلے ڈال دیا ہیں تین ڈال دیا ہیں یہ چار کٹورے ابھی ہم نے پانی ڈال دیا ہے تقریباً 10 منٹ تک یہ پانی جب وہ ابلے گا پھر ہم ڈالیں گے چاول ابھی آگ ذرا تیز جلانی ہے تاکہ جلدی پانی اس کا جو ہے ابلے گا جوڑا نمک کم ہے یا ایک چمچ نمک ہم اور ڈالیں یا ایک چمچ نمک ہے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمہ 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 ابھی ہم گرم مسالہ ڈالیں گے یہ جاکے کے لئے گرامی سال ہے ابھی پانی بڑھ رہا ہے ابھی دو منٹ بعد انشاءاللہ چاوال ڈالیں گے ہم ابھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیمی چاوال ڈال رہے ہیں سر سر ان کو ہلانا بھی ہے تاکہ نیچے لگنا نہیں اس طرح سوٹھی لیتے رہے ہیں یہ کٹھا رہا ہو جائے برابر مکس ہو جائے یہ ہم چاوال ڈال دیا ہے ابھی اس کو اچھی طرح ہلائیں گے چمچ کے ساتھ تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے ایسا ایسا پانی ابھی جذب ہو رہا ہے دلنا بھی شروع ہو گیا پانچ منٹ کے بعد تقریباً اس کو ہم دھام دیں گے تاکہ یہ ایسا 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 بیست تک چیز میں چاکہ ایسا دام کا پانی کو پشکرنا نزید پانی جو رہے دای گا پشکرنا تاکہ میں نے جو رہے میں کس حانس تاکہ ہے 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 ابھی جائے نہ خوش کوئے خوش کوئے انے كے بعد ھم نے اس کو ڈھام دے تاکہ یہ صحیح جب ہو جائیں اب اس کو دھام دے اب بلکل ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ آستا آستا یہ جو ہے نا اس کو مزید پکنا گن جائے سے وہ پک جائیں گے یہ تقریباً اب دھام دیا ہے مزید اس کو بیس سے پچیس منٹ تک اس کو دھام پیں گے اور یہ تقریباً تقریباً پچیس منٹ کے بعد ہم اس کو اٹھا دیں گے چھوڑا سا بزن ڈال لیا تاکہ یہ کہیں سے اس کی بھاپ نہ پکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ریتہ تیار کر رہا ہوں جو دہیں ملا کے سب دھنیا اور سب زمیچ اس میں ڈالیں گے اس کو مزید پڑھائیں گے اور یہ زبادہ دھیں والا رہتہ تیار ہو گیا ہے دائرہ مان رہی ہیں میں نے رہتہ تیار کیا ہے دہی، لسن، دھنیا اور ہری مرچ سب چیز ملا کے ٹماتر بھی ساتھ یہ کارڈیا ہے یہ بہترین ٹیس کے لئے ساتھ رہتہ بھی استعمال ہوگا کھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب ہم اس کو نکا رہے ہیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ اب ہماری دوسری ویڈیو ہے یہ زبردفت مٹر پلاؤ تیار ہو گیا تھوڑا سا ہلائیں گے تاکہ یہ اب اس کو اتاریں گے ہم پلیٹو میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاوال پلیٹو میں ڈال کر مہمانوں جو ہوتی مہمان ہیں ان کو دیں گے مہمان بیٹو میں ڈال iran زبردفت ماشاءاللہ اچھے مٹر پلاؤ جو اچھے بن گیا دوسرہ کریں اب یہ مہمانوں کو میں دونے جا رہا ہوں بچے بھی ہیں یہ جا رہس ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انجوائے کرو اور تیش کے بارے میں بتانا یہ کیا سا تیش ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا ہے تاہر بھائی نے زبر دست بچوں کیا سا بنا ہوا ہے مٹر پلاو اچھا ماشاءاللہ یہ اب وہ کھا رہے ہیں اور ذائقہ ٹیٹ اچھا ہے اب میرے چینل پہ سکرائب کر دیں مہربانی شکریہ